ہیلو ایوریون اسلام علیکم میں ہوں ناہد فاطمہ الیلکم ٹو میرا زائی کا بھائی ناہد کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں آپ سبھی خیرت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل اچھی ہوں آج میں بہت ہی بڑھیا سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چننگی دال کی کتلی والا حلوہ جو کشبی برات میں بنایا جاتا ہے بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹی بھی لگتا ہے یہ بنانا آسان ہے پورے ٹیپس این ٹرکس کو فالو کریں گے تو بہت ہی اچھا آپ کا کتلی والا حلوہ بنے گا تو اگر آپ چینل پہ پہلی برات ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس بھی کر دیں اس سے میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہیں گی اور بہت ہی ٹیسٹی سا ٹیپس این ٹرکس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کتلی والا حلوہ پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے چونی کی دال دو سو پچاس گرام تو اسے میں نے دو گھنٹے کے لیے بھیگو کر رکھ دیا تھا یہ دو گھنٹے کے بعد اچھا سی بھیگ گئی ہیں اور دو ٹکڑے ہو جا رہے ہیں یہ ہاتھ سے اسی کے ساتھ ہلوے میں جو اور انگریڈینس جائیں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے دو سو پچاس گرام شگر لیا تھا تو میں نے تھوڑی سی کونٹیٹی کم کر دی ہے تو یہ دو سو تیس گرام ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے گریٹ کی آوہ کوکونٹ ہے آلمنڈ ہے چوپ کی آوہ پیستہ ہے کاجو ہے اور کشمش ہے یہ اب اپنے ٹیسٹیں اکورڈنگ لے سکتے ہیں کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اسے بوائل کرنا ہے چنی کی دال کو تو ہم ایک کپ چنی کی دال لیے تھے ایک کپ ہی ہم شگر لیا ہے ہم نے اور ایک کپ ہی ہم ملک کا بھی یوز کر رہے ہیں تو یہ پرفیکٹ میزرمنٹ ہے آپ اس میزرمنٹ کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کا ہلوہ بہت ہی بڑھیا بنے گا تو ایک کپ چنی کی دال کے ساتھ ایک کپ دودھ میں نے اس میں ایٹ کر دیے ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر ہم پکائیں گے بارہ سے پندرہ منٹ تو بارہ سے پندرہ منٹ میں دیکھیں اس کا دودھ پورا خوشک ہو چکا ہے اور دال ہمیں جس طریقے کی چاہیے تھی وہ بلکل اس طریقے کی ہو گئی ہے اس کو ہم ہاتھوں سے دبا کر دیکھیں گے یہ جیسی ہمیں چاہیے تھی اگر آپ اس کو پانے کے ساتھ پکائیں گے تو بھی کوئی حرجہ نہیں ہے مگر دودھ سے پکانے سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ سٹکی بھی نہیں ہوتی ہے دیکھیں دال اچھے سے گل چکی ہے اسے ہم پھیلا کر سارا تھنڈا کر لیں گے تو کسی بھی بڑے برطن میں اسے پھیلا لیں پھیلا کر اسے تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد اسے ہمیں پیس لینا ہے مکسی کے جار میں ڈرائی پاوڈر کے طرح تو یہ پانس سے دس منٹ میں یہ تھنڈی ہو جائے گی دیکھیں ساری دال ہماری تھنڈی ہو چکی ہیں اب ہم اسے پیس لیں گے تو یہ ساری دال کو میں نے پیس لیا ہے اس طرقی کا ٹیکچر اس میں آیا ہے اور جب ہم اس کو بھونیں گے تو یہ بلکل بیسن کی طرح ہو جائے گا تو یہاں میں نے لیا ہے ہاف کپ گھی تو ایک کپ دال ایک کپ دودھ ایک کپ شکر کے ساتھ میں ایک کپ گھی کا بھی اس کو بھونیں گے تو آدھا کپ میں اس سٹیج پر ڈال رہی ہوں آدھا ہم چاشنی کے ٹائم پر ڈالیں گے تو اس کو کنٹینیو چلاتے ہوئے لو ٹو میڈیوم فلیم پر ہم اسے بھونیں گے بلکل بیسن جیسا ٹیکچر آنا چاہیے بھور بھورا سا ہو جائے گا یہ پاوڈر سا ہو جائے گا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے کنٹینیو سٹر کرنا ہے جتنا ہلوہ کھانے میں اچھا لگتا ہے بعد میں اتنا ہی ہاتھ بھی دکھتا ہے کیونکہ اسے کنٹینیو چلانا پڑتا ہے چھوڑیں گے تو یہ جل جائیں گے اور اچھا سی یہ بھون نہیں پائے گا تو میسو کنٹینیو میڈیوم فلیم پر چلاتے ہوئے اس ترکی کا بیسن جیسا ٹیکچر اس میں آ گیا ہے بلکل دانے دار سا یہ ہو گیا ہے بہت ہی اچھا سی یہ بھون گیا ہے سارا پاوڈر کے طرح ہو گیا ہے اسے ہم نکال لیں گے ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی چاشنی بنائیں گے اس شبے برات اس ہلوے کو ضرور سے بنائیں اور آپ کو اور کون کون سے ہلوے کی ریسپی چاہیے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور سے بتائیں آپ کی شہر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے بتائیں اب ہم اسی پین کو کلین کر کے لے لیں گے اور ہاف کپ جو ہم نے گھی بچایا تھا اسے ہم اٹ کر دے رہے ہیں گھی جیسے ہمارا ملٹ ہو جائے گا اس میں ہم اپنے سارے ڈرائی فروٹس ایٹ کر دیں گے اور ڈرائی فروٹس کو ہم دو سے تیم نٹ تک میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا ہلوہ بہت ہی بڑیا بنائیں گا آپ کی کتلی جمنے میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو ڈرائی فروٹس کو ہم دو سے تیم نٹ تک اس طریقے سے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اٹ کر دیں گے کوکو نٹ کوکو نٹ تھوڑی دیر کے بعد ہم اٹ کریں گے وہ جلدی سے براؤن ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے شوگر چینی کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو میں نے ایک کپ چینی کے ساتھ ایک کپ پانی بھی ہم یوز کریں گے تو سارے میزرمنٹ برابر ہیں دال چینی دودھ اور یہ پانی سارے کچھ ہم ایک ایک کپ ہی یوز کر رہے ہیں اس میزرمنٹ سے بنائیں گے آپ تو بہت ہی بڑیا سے بنائیں گا بھی کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ڈالنے سے کلر تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اس لئے میں اٹ کر رہی ہوں جب تک ہماری چاشنی اوبال رہی ہے ہم پلیٹ کو گریس کر لیں گے آپ کسی بھی تھال کو لے لیں یا پھر کسی ٹرے کو لے لیں اس کو گھی سے تھوڑا سا گریس کر لیں جسے ہی کتلی نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس طریقے سے میں نے اس پورے پلیٹ کو گریس کر لیا ہے گھی سے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی اٹ کر دیں گے چاشنی ہمیں اتنی پکانی ہے کہ اس کی جو رننگ کنسسٹنسی ہے تھوڑی سی کم ہو جائے یہ جلدی جلدی گر رہی جب یہ دھیری دھیری گرے گی تو اس کا مطلب یہ ہماری چاشنی ریڈی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں اپنی پیسی بھی ڈال ڈال کو ایک ساتھ نہ ڈالیں دھیرے دھیرے ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو مکس کرتے جائیں آپ کسی کی ہلپ بھی لے سکتے ہیں ایک ہاتھ سے چلاتے جائیں اور ڈالتے جائیں ساری دال ایک ساتھ ڈالیں گے تو آپ کی چاشنی سوک جائے گی اور اچھے سک نہیں ہو پائے گا حلوہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں اور مکس کرتے جائیں اور جب یہ تلے کو چھوڑنے لگے گا یہ اچھے سپس مکس ہو جائے گا ایک ساتھ بند جائے گا تو اس کا مطلب یہ بلکل ریڈی ہے جمانے کے لئے تو اس کو ہم چلائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر دیکھئے اس کی بائنڈنگ جب تلے کو چھوڑنے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے ہری لائچی کا پاورڈر ڈالنا بھول گئی تھی تو میں اس اسٹیج پر اٹ کر رہی ہوں آپ چاشنی میں اٹ کر لیجے گا تو ہاف ٹی اسپون میں ہری لائچی کا پاورڈر اور اس میں اٹ کر دی ہوں مکس کر دیتی ہوں اچھے سے اور یہ بلکل ریڈی ہے جمانے کے لئے اب ہم اسٹرے میں اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں اس کو سپریٹ کر دیں گے جلدی جلدی سے ایک کٹوری یا پھر کسی بھی برتن پر آپ تھوڑا سا گھی لگا لیں اور اس کے نیچے والے پارٹ سے اس کو اس طریقے سے دبائیں گے تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا گرم گرم میں ہی ہمیں یہ سٹیپ کرنا ہے تھندک ہونے کے بعد آپ کریں گے تو نہیں ہوگا اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے نٹس اور اٹ کر دیں گے برابر کر دیں چاروں طرف سے یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا اب ہم اس کے پر تھوڑے سے ڈرائی فروٹس اور ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ بھی اٹ کر دیں گے جیسے یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور کھانے میں بھی اور ایک بار اور اسی کٹوری سے ہم اس کو تھوڑا سا سپریٹ کر دیں گے تاکہ یہ ہلوے کے اندر جم جائے بس یہ ریڈی ہے بلکل جم نے کے لیے تو اب ہم اس کے اوپر ایک نشان سے لگا دیں گے جتنے بڑے بھی آپ کو پیسس چاہیے چوکور یا پھر ٹرینگل تو ایک برفی کی شیپ میں میں اس کو کٹ رہی ہوں گرم گرم میں ہی نشان لگایاں اگر آپ اس کو تھوڑی در چھوڑ دیں گے تو اس میں اچھے سے کٹ نہیں لگ پائیں گے جتنے بڑے اور چھوٹے آپ کو پیسس چاہیے آپ اتنے بڑے کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں نکال کر اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور سے کریں اللہ حافظ